بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وصحبہی اجمائین حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک نکتہ نظر ہے حسین ایک طرز عمل ہے یہ نکتہ نظر یہ طرز عمل انسانی زندگی کا ایک میعار متعین کرتا ہے اور آج ہم اسی میعار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتے ہیں یہ میعار ظاہر ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیر ہوئی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے پیغام ہی کے حوالے سے ہے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں جو میعار متعارف کرایا اس کی دو سطح ہیں اس کی ایک سطح فرد کی سطح ہے اور اس کی دوسری سطح معاشرے کی اور اجتماعیت کی سطح ہے فرد کی سطح پر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شخصیت کو بعض اعصاف سے متصف کیا یہ اعصاف حیات انسانی کا زیور ہیں اور انسان کو ان اعصاف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ انسان اللہ کی اس زمین پر چلتا ہوا ایک عصوہ ہے ایک نمونہ ہے قرآن پاک نے اپنی آیات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان اعصاف کو بطری کے احسن بیان کیا ہے لیکن ان اعصاف میں جن سے ہم ایک فرد کے میعار کو اور اس کی حیثیت کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کا احاطہ ممکن نہیں تاہم ان میں جو ابری ہوئی تین صفات ہیں اور اسی حوالے سے ہم آج کی اس گفتگو کو دیکھنا چاہیں گے ان میں ایک صفت صبر کی صفت ہے دوسری صفت استقامت کی صفت ہے اور تیسر صفت انسار اور قربانی کی صفت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کے آلہ میعار کو اور اس کے خلق اور اس کی شخصیت کے باطنی حسن کو باطنی کے احسن دیکھنے کے لیے ان تین صفات کو بنیاد کرا دیا قرآن پاک نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بالعموم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص صبر کا ذکر کرتی ہوئے کہا فَصْبِرْكَمَا صَبْرَ أُلُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ کہ آپ اس طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے صاحبِ عظیمت انبیاء و رسول نے صبر کیا تھا استقامت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَانُوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو تو آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمُ کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر جم جاؤ اسی طرے حیات انسانی میں عیسار اور قربانی ایک بنیادی صفت ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ اس کی راہ میں کس حد تک جانے کیلئے تیار ہیں قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی مال اور جان کے نقصان سے لیکن اے تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو ہماری طرف سے خوشخبری دے دیں کہ جب ان کوئی مسئیبت پہنچتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ تو اس مسئیبت پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے یہ وہ صفات ہیں جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی شخصیت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور حضور جو طریقے تربیت اختیار فرما رہے تھے ان نے اولی طور پر جن لوگوں نے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پرتو میں پروان چڑھے ان نے آپ کے نواسے جن کو آپ نے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے پھول کہا وہ اس تربیت کا سب سے اہم مرکز تھے سابر کی صفت استقامت کی عیسار و قربانی کی مجسم طور پر حسین کی ذات میں مجتمع ہو گئی تھی اجتماعی جندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار دیا اس میار میں اکبال نے بڑی عجیب بات کہی وہ مقاصد و رسالت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد مسایات حریت اور خوت ہے یہ وہ بات ہے جس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشیف لائے ایک سوسائٹی تشکیل بھی ایک معاشرہ بنایا کئی سبوں بعد انقلاب فرانس نے ایکوالیٹی لیبرٹی اور فریٹرنیٹی کا نعرہ دیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی على عجوین ولا لأسود على احمر الا بالتقوی کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اگر برتری حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے یہ اجتماعی میعار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی میں قائم کیا اس میعار کے جو مظاہر آپ نے اپنے معاشرے میں مستاکم کیے اس میں پہلا میعار معاملات کا باہمی مشورے سے تیہ ہونا جس کو ہم شورائیت کہتے ہیں قرآن نے کہا مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے تیہ ہوتے ہیں دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ امانت کا تصور ہے مسلمانوں کے جو اجتماعی وسائل ہیں ان اجتماعی وسائل میں جس آدمی کے سپرد کیے گیا ہیں معاملات اس کو امانت کے ساتھ پیش نظر رکھنا ہے اور تیسری چیز جس کو آپ نے اس معاشرے میں متعارف کرایا وہ اجتماعی عدل ہے اجتماعی عدل کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے حقوق کو غصب نہ کرے اور اگر کہیں کسی پر زیادتی ہوتی ہے کسی کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس معاشرے کا اجتماعی وجود عدل کے ذریعے سے اس کو نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جس کو آپ نے زکاة اکٹھی کرنے کے لئے ذمہ داری دی تھی وہ جب واپس آیا تو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکاة کے مال کی چیزیں رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں تو زکاة کی ہیں اور یہ چیزیں مجھے توفہ میں ملی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توفے تمہیں اس عہدے کی وجہ سے ملے ہیں اگر یہ عہدہ نہ ہوتا تو یہ توفے تمہیں کیسے ملتے وہ سارا مال جو اسے توفے کے طور پر ملا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کیا اور اس کو کہا کہ جاؤ اب یہ لاٹی ہے تمہاری اور جا کر بکرین چراؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طریق سے تمہیں یہ سارے تحائف ملیں گے تو امانت کا تصور اور عادل کا تصور اس اجتماعی زندگی کا میعار تھا اور ایک اور صفت جو اس معاشرے کے لیے ضروری تھی وہ افراد کا ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہونا ہے قرآن کہتا ہے جو جھاگ اور جھار جنکار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اور جو نفع بخش چیز ہے وہ باقی رہتی ہے لہذا اسلامی اجتماعیت شورائیت پر مدنی ہے عدل پر مدنی ہے امانت پر مدنی ہے اور نفع بخشی پر مدنی ہے یہ میعار جو اسلام نے متعین کیے فرد کے لیے اور اجتماعیت کے لیے اس کو قرآن نے اجتماعی صفت کا نام دیا ہے اور اس اجتماعی صفت کا نام تقویٰ ہے تقویٰ فرد نہیں ہو تو وہ ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے تقویٰ معاشرے میں اور اجتماعیت میں ہو تو ان میں ان قدروں کا اور ان اصولوں کا چلن ہوتا ہے حسین جس کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حسین جس نے خلافت راشدہ کا نظام دیکھا تھا جس میں عدل تھا جس میں امانت تھی جس میں نفع بخشی تھی جس میں عیسار تھا جس میں قربانی تھی جس میں استقامت تھی اس میعار پر شخصیت پروان چلی تھی اس ماحول میں انہوں نے اپنی جندگی کو اور اپنے اجتماعی معاملات کو دیکھا تھا خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کا دور شروع ہوا تو ملوکیت میں فرد کی سطح پر یہ اوصاف گن ہونے شروع ہوئے افراد میں صبر کی بجائے استقامت کی بجائے عیسار اور قربانی کی بجائے حرص آ گیا لالچ آ گیا دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈاننے کا احساس ہوا معاشرے کے اندر لوٹ کا سوٹ شروع ہوئی دوسروں کے حقوق کو تعمال کرنے کا احساس شروع ہوا اجتماعی زندگی میں جہاں ہر معاملہ مشورے سے پیہ ہوتا تھا وہاں ایک شخصی حکومت اور ایک شخصی جبر اور ظلم کا نظام قائم ہوا یزید دراصل نمونہ تھا اس نظام کا جس میں امانت کا تصور نہیں تھا بیت المال جو مسلمانوں کی امانت تھی وہ وقت کا حکمران اپنی مرضی سے جس کو چاہتا اس میں سے لٹاتا اور جس کو چاہتا اس کو روک لیتا اجتماعی عدل کی بجائے وہ پورے کا پورا معاشرہ ظلم کی رہ پر چل رہا تھا وہ معاشرہ جس معاشرے میں ابو بکر کو دیکھا تھا عمر کو دیکھا تھا عثمان کو دیکھا تھا علی المرتضی کو دیکھا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین ان مثالوں کو سامنے رکھنے والا شخص حسین یبابن سامنے یزید کو برسر اقتدار دیکھتا ہے جس میں نہ شخصی اصاف ہیں اور جس میں نہ اجتماعی اخلاقی قدروں کا پاس ہے اور معاشرے کو ایک ایسی راہ پر چلایا جا رہا ہے جس کے لیے قرآن نے ایک اور اجتماعی استعلاح استعمال کی ہے اور وہ استعلاح فجور کی استعلاح ہے جس میں انسان کے سامنے اصل مقصد دنیاوی زندگی کے مادی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے جس میں امانت کی جبے پر خیانت ہوتی ہے جس میں عدل کی جبے پر ظلم ہوتا ہے جس میں نفع بخشی کی جبے پر لوٹ کا سوٹ ہوتی ہے لہذا حسین نے جب اس میعار کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر گرتے دیکھا تو حسین اس تقوی کے میعار کو قائم کرنے کے لیے اٹھے اور انہوں نے وقت کے اقتدار کو چیلنج کیا شخصی جبر اور ظلم کو چیلنج کیا اور اس نظام کو اور اس میعار کو قائم کرنے کی کوشش کی جو میں یار محمد کریم علیہ السلام نے کیا تھا اور غالباً اقبال نے حسین کا ذکر کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہیں جب اس نے کہا کہ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریترا زہر اندر کام ریخت کہ جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ہٹ گیا تو پھر زندگی میں ایک زہر گل گیا خواست آنسر دلوہِ خیر العمم چون صحابِ قبلہ بارہ در قدم یہ وہ محق جس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے فیض جافتہ انسان اٹھا اور ایک بادل کی طرح جو عبرِ کرم ہے اس کی حسیت سے وہ چھایا اور کہا برزمینِ کربلا بارید و رفت لالدر ویرانہا کارید و رفت یہ بادل جو عبرِ کرم تھا یہ کربلا کی زمین پر آ کر برسا اور اس نے اس ویرانے میں لالہ و گل پیدا کیے اور اکبال کہتا ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد موجی خونی ہو چمنی ایجاد کرد حسین نے قیامت تک کے لیے شخصی اقتدار اور شخصی ظلم اور شخصی جبر اور مستبد یہ نظام حکومت ہے اس کا کلا کھما کر دیا اور اس کے خون نے ایک گلستان پیدا کر دیا یہ گلستان مسلمانوں کی تاریخ میں ہر دور میں زندہ و تازہ و تابندہ ہے اور اکبال نے اس کے آخر میں ایک عجیب بات کہی ہے وہ کہتا ہے ما سواللہ را مسلمہ بندنیست پیش فراؤن سرشف بندنیست ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی فراؤن کے سامنے سر نبو نہیں ہوتا اس لیے حسین نے تاریخ کے اس خاص مور پر ظلم کو جبر کو فجور کو شخصی عامریت کو خیامت کے نظام کو ظلم کے نظام کو چیلنج کیا اور چیلنج کر کے اس میلیار کو جو میلیار رسالت ہے اس میلیار کو جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ظاہری میں یارات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وقت کے جبر اور ظلم کے خلاف ایک شخص اٹھتا ہے اپنے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اپنے عزہ و اقربہ کے ساتھ اپنے قریبی احباب کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ کوئی جاہ و حشن نہیں ہے کوئی بڑا لشکر نہیں ہے کوئی توپ و تفنگ نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہیں لہذا ان وسائل کی قرآن کے باوجود ایک شخص اٹھتا ہے اور کھڑے ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شکست ہے ظاہر میں یارات کے اعتبار سے یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے لیکن قرآن میں ہمارے سامنے فتح و شکست کے کامیابی اور ناکامی کے جو نیارات رکھے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں قرآن کہتا ہے کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بیزن اللہ کتنی چھوٹی سی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں اور غلبہ مادی غلبہ نہیں ہے بظاہر اسے شکست معلوم ہوتی ہے حسین نے اپنی جان دے دی اپنے عزہ و اقربہ کو قربان کر دیا اپنے بچوں کو شہید کرا دیا ان لوگوں نے ان خیموں کو اکھارا لیکن یہ اکھڑتے جلتے خیمے یہ قتل ہوتے بچے یہ کٹتے ہوئے بازو یہ بہتا ہوئے خون یہ زخنی بدن یہ سب ناکامی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ حسین نے ایک مشن کی تکمیل کے لیے ایک مقدس مقصد کی کامیابی کے لیے اپنی جان کو سپرد کیا اور سچاہ کہ وہ جو قاسم رزو نے کہا کہ یہ موت کیا ہے کسی کے وسال کا پیغام اور یہ زندگی کے عوض مل رہی ہے سستی ہے شخصی اعتبار سے حسین اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے سبر دکھایا انہوں نے استقامت دکھائی انہوں نے احسار اور قربانی دی اور ان صفات کا اظہار کیا جن صفات پر ایک انسان کا تقوی قائم ہوتا ہے اور اجتماعی اعتبار سے حسین اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے فسق و فجور کو شخصی آمریت کو شخصی اقتدار کو ہمیشہ کے لیے ہماری تاریخ میں دفن کر دیا آج مسلمانوں کا اجتماعی شعور تمام ان خرافات کے باوجود جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں ان تمام ظالم حکمرانوں کے باوجود جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں مسلمانوں کے اجتماعی شعور میں آج تک شخصی اقتدار کو کبھی قبول نہیں کیا ان کے سامنے اب بھی اگر کو میعار ہے تو خلافت راشدہ کا میعار ہے ان کے سامنے اب بھی اگر کو میعار ہے تو محمد کریم علیہ السلام کی ذات اگرانی کا میعار ہے اس لیے ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل تقویٰ کا ذکر کرتے ہیں ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو فرد اور اجتماع کے معاشرے اور انسان کے اس میعار کا ذکر کرتے ہیں جس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے یہ تقویٰ مسلمانوں کا مطلوب ہے یہ تقویٰ اللہ کے ہاں مرغوب اور پسندیدہ ہے یہ تقویٰ مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس میعار کو قائم رکھنے کے لیے جد و جود کریں جو جد و جود اگر جان کی قربانی پر منتج ہوتی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اگر اس میں انسان کی ذاتی انا مجروع ہوتی ہے تو بھی کوئی بات نہیں اس لیے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اس میعار کو قائم رکھے جس میعار کو قائم رکھنے کے لیے محمد کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی توصیح ہے اور اس اعتبار سے آپ کا عمل آپ کا نکتہ نظر دراصل اس ادارے کو مستحقم کرنا ہے جس ادارے کو قائم کرنے کے لیے محمد کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے اس طرح کو بار بار تازہ رہنا چاہیے کہ یہ واقعہ روشنی کا میعار ہے حسین اگر جان کا نظرانہ نہ دیتے تو کسی مظلوم کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا یارہ نہ ہوتا کسی بے بس اور کسی کمزور انسان کے لیے طاقتور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہ ہوتی ہماری تاریخ کی جو بے شمار مثالیں جس میں عیسار اور قربانی اور استقامت اور صبر کی کی نوعیتیں بیٹھنی ہیں اور پڑی ہیں وہ سب کی سب دراصل روشن ہیں خون حسین سے خون حسین نے حیات امسانی میں حرویت کی وہ شم روشن کی ہیں کہ جس سے نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ مزین ہے بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پوری امسانی تاریخ اس روشن مثال سے مزین ہے ایسی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ جس میں ایک انسان نے ایک مقصد کے لیے ایک نظریہ کے لیے ایک نکتہ نظر کے لیے ایک فکری اور عملی پروگرام کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی ہو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ سب سے بڑا میعار ہے اور یہ حیات انسانی کا سب سے اونچہ درجہ ہے کہ یہ حسین نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل کیا یہ مثال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی اقول قولی حضا و استغفر اللہ لیولکم کے لیے سب سے بنا چیز نہیںar ب ہے نکس ہیں نکس ہیں ہمیشہ کسی کس سب سے ایک لیولکم سے بڑی کسی خريب نکس کسی آز کسی کسی موسیقی